اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ برائیڈل ہینڈ اینڈ فیٹ کے ڈیلی روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں اس روٹین کو فولو کر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گے اگر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائنس ہے تو اس ہوم ریمیڈی کو یوز کر کر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ نیٹ ہو جائے گی کیلین ہو جائے گے آپ کے ہاتھوں کے ڈرائنس ختم ہو جائے جیسے آپ سب کو بتا ہے کہ فارمولا کریم میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں اکثر لوگ اپنے ہاتھ پ hoch وائٹ کرنے کے لئے فارمولا کریم کا سہارا لیتے ہیں جن سے ان کے ہاتھ پہم وائٹ ہو جاتے ہیں ساست ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں فارمولا کریم لگانے کے وجہ سے آپ کے ہاتھ پہم بہت زیادہ rough ویڈیو میں 보여 constantly میرے ہاتھ پاؤں بہت سوفٹ ہے سیاح شادی سے پہلے میں پہلے اس Türмотрите تین سٹیپ کو کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پیارے خوبصورت ہو جائے گے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہو جائے گی آپ کے ہاتھوں کی ڈرائنس ختم ہو جائے گی چلے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ایسے کون سے تین سٹیپ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں کو سوفٹ اور ملائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کے لیے ایک سوفٹ نٹس کریم بنانی ہے اس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہئے ویزلین ہم نے ایک چمچ ویزلین کا لینے ویزلین سے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ سوفٹ اور ملائم ہو جائے گے ویزلین ایڈ کرنے سے آپ کے ہاتھوں کی ڈرائنرز بلکل ختم ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سوفٹ اور ملائم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں آدھی چمچ کلوبو ویٹ کریم ایڈ کرنی ہے ہم نے ویزلین کی ایک چمچ ایڈ کرنی ہے تو ہم نے کلوبو ویٹ آدھی چمچ ایڈ کرنی ہے کلوبو ویٹ کریم ایڈ کرنے سے آپ کے ہاتھوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں بھی کوئی بھی جلنے کا نشان ہو وہ ختم ہو جائے گے آپ کے ہاتھوں کی سکن کو ایون کریں گے آپ کے نکلز بہت زیادہ صاف ہو جائے گے نکلز وائٹ ہو جائے گے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کے نکلز بہت زیادہ بلیک ہے تو آپ کلوبو ویٹ لازمی ایڈ کریں آدھی چمچ ہم نے قلوبو ویٹ کریم زیادہ ایڈ نہیں کرنی، قلوبو ویٹ ہم نے آدھی شمش ایڈ کرنی ہے، قلوبو ویٹ کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا وائٹمین ای، ہم نے ایویون کے کیپسول ایڈ کرنے، ایویون کے کیپسول ہماری سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس کو لگانے سے ہماری سکن بہت زیادر سوفٹ ہو جاتی ہے، ہماری سکن کا کلر اگر حاجتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پاہ بہت ساتھ بلائک ایروگر دل ہو جائے گا continue چھچ delete ویٹمین simpler ، اگر آپ کے حاجتے ہیں، آپ کتے ہیں گلاسیرم نفر بھی ڈاک سکتے ہیں، آپ دھاس دکھونک Shirin پہلوکٹс محط красивی اگر آپ کی حاجتے ہیں، اگر آپ کے البترishaوی ایک تو آپ گلاسیرن نفر کریں۔ اباتم بھی ترین میخواہ بھی تعلیم ہونے ملائم اور داپ �اتھ تو آپ نے اس میں آدھی چومچ گلیسننگ کے ایڈ کرنی ہے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنے اور یہ ہماری سوفنر سکریم بن کے تیار ہے چلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کب اور کیسے لگانے اس سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو کلین کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے سکراب اور کلینزنگ چلے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے گھر میں گھر کی چیزوں سے سکراب اور کلینزنگ کیسے کرنے بہت ہی آسانی سے آپ اپنے ہاتھوں پر سکراب اور کلینننگ کر سکتے گھر میں آپ سکراب اور کلینزنگ بنا سکتے اس کونیٹ انکلین کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لیمو لینا ہے نمک اور شگر لینے آپ نے پہلے لیمو اور نمک سے اپنے ہاتھوں پر بہت اچھے سے مساج کرنے ہیں نمک کا مساج کرنے کی کہ آپ نے کیسے مساج کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ہاف لیمن لینا لیمن کو آپ نے نمک میں ڈپ کرنا اور اپنے ہاتھ پہ بہت اچھے سے مساج کرنا ہے اس کو کرنے سے آپ کے ہاتھوں کی ڈرائنس ختم ہو جائے گی آپ کے ہاتھ پاؤں پہ جو بھی ڈیڈ سکین ہے وہ نکل جائے گی آپ کے ہاتھوں کا میل کچال بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا ہمارا پہلا سٹیپ ہے پہلے سٹیپ میں آپ نے لیمن اور نمک کی بہت اچھے سے اپنے ہاتھ میں مساج کرنی ہے اس کو مساج کرنے سے آپ کے نکلز وائٹ ہو جائے گی آپ کے ہاتھ پاؤں کا میل کچال نکل جائے گا آپ نے پانچ منٹ اپنے ہاتھ پہ مساج کرنی ہے پانچ منٹ اپنے پاؤں پہ مساج کرنی ہے اور اس سٹیپ کو آپ ڈیلی روٹین میں کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے گھر کی چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیٹ اینڈ کلین کرنے اور جو ہمارا اگلے سٹیپ ہے اگلے سٹیپ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو مساج کرنی ہم نے اپنے ہاتھوں پہ سکرپ کرنے ہم نے چینی اور لیمن کو مکس کر کر اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سے سکرپ کرنے تاکہ ہمارے ہاتھوں کے جو بھی ڈیلی سکین ہے وہ بہت آسانی سے نکل جائے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور ہاں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیٹیف ہے تو آپ شگر کی جگہ شگر پاوڈر کافی سے مساج کرنے سے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں یہ بھی سکرپ کا کام کرتا ہے لیکن زیادہ بیسٹ ہے آپ شگر یوز کریں آپ لیمن اور شگر کو اپنے ہاتھوں پہ مساج کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ نے بہت اچھے سے پانچ منٹ اپنے ہاتھوں پہ مساج کرنی ہے مطلب سکرپ کرنے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لینا آپ نے سابون سے واش نہیں کرنا آپ نے سادے پانی سے اپنے ہاتھ کو واش کرنا ہے اور آپ نے مساج بہت زیادہ مسل مسل کے نہیں کرنا آپ نے بہت نرم ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پہ مساج کرنی ہے مطلب آپ نے بہت آرام آرام سے اپنے ہاتھوں پہ مساج کرنی ہے بلکل بھی مسل نہ نہیں ہے اب جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے اس ٹیپ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو سوفٹ آن ملائم کرنے صوفٹ آن ملائم کرنے کے لیے سوفٹ آن ملائم کرنے کیلئے evolutionaryր کریم ہے جو میں نے آپ کو بتائیئے اب ہم نے ہاتھوں پر یقیلے لگانی ہے کریم لگانے سے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ملائم ہو جائے گی بہت زیادہ ملائم ہو جائے گیا آپ کے ہاتھوں کی ڈرائنس بھجائے گی درائنس ہاتھ صافٹ کریمج کا فٹس لگا کو سو جانا ہے صبح خمس یہ کم کرنے لوگ کرنے اور حد پوری رات لگل دیئے آمتہ آپ کی ہاتھ پی کریم کریں پیسے تھی تھی آپ کے ہاتھ یقیلے اللہ کے دمانی آپ کے ہاتھ پہ جو بھی نشان ہے وہ ختم ہو جائے آپ کے ہاتھ نئٹ ایک لنہیں بہتballs ملائم سوفٹ ہو جائے گے آپ کے ہاتھ نشان ختم ہو جائے گے اگر آپ بھی چاہتے کہ آپ کے ہاتھ بہت زدہ ملائم اور پیارے ہو جائے تو آپ ان تین سٹیپ کو لازمی کیا کرے اپنے دیلی روٹین میں ان تین سٹیپ کو دیلی روٹین میں کرنے سے آپ کے ہاتھ پہ پہ� بہت بہتیں پیارے سوفٹ اور ملائم ہو جائے گے چلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ